ہم تمہارے ساتھ ہیں بیجے پی کے سپوکس پرسن رنویر سنگھ پتھانیا جی یہاں پر پہنچے ہیں لگا تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ریبری کھیل کے ایمپلائیس کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی وہ اس پروٹیسٹ میں یہاں پر پہنچے ہیں بیجے پی دفتر کے باہر تصورے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ریبری کھیل کے ایمپلائیس اس وقت یہاں پر پٹش کر رہے اور وہی بیجے پی کے سپوکس پرسن رنویر سنگھ پتھانیاں یہاں پر پہنچے ہیں پتھانیاں صاحب کیا کہنا چاہے گے آج آپ ہی یہاں پر پہنچے ہیں آپ کے دھیان میں رہے کہ ریبری کھیل ہماری سرکار تھی ہماری تو نہیں میں بولوں گا لیکن گٹ بندن کی سرکار تھی جس میں بھارت جنتہ پارٹی بھی کوالیشن پارٹنر تھی اور یہ اس وی میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پورے جمہو کشمیر میں فیزیکل ایجوکیشن کی ایکٹیوٹیز چاہے وہ کھیلو انڈیا کے تحت چاہے وہ سپورٹس انفرسٹرکچر کو پنچائی تک لینے کی بات تھی پائکا جیسے کہتے تھے یا بلوگ ستہ پہ جلا ستہ پہ انہیں ایکٹیوٹیز کو پاپ اپ کرنا تھا ریسپونس بڑا کم تھا ریسپونس کم اسی لئے تھا کہ چونکہ ورک فورس نہیں تھی لوگ نہیں تھے اور سرکار کے پاس ایک دم اس وقت بجٹ نہیں تھا لیکن کرنا تو تھا ڈرگز کی بات کریں یا انٹی سوشل یا ایمورل ایکٹیوٹیز کی بات کریں یا کشمیر میں سٹون پیلٹنگ کی بات کرنا یوٹھ کہینے کہیں ڈیفلیکٹ ہو رہا تھا تو ایک من بنایا گیا اس وقت سرکار کی اور سے کا پولیسی فلوٹ کیا گیا کہ ایک ماسیب لیول پہ پہلے تو فیس بان اور پھر فیس ٹو لیکن فیس ٹو ہو نہیں پایا فیس بان میں ہی تین ہزار کے پاس پاس یہ لگنے تھے سارے تو نے لگ پائے سو ڈیٹ سو کم لگا لیکن یہ لوگ لگے ویبین ویبین شیطروں میں الگ الگ شئر ایریاز میں اپنے اپنے سکولز میں اپنے اپنے انسٹیٹوشنز میں جا کے فیزیکل ایجوکیشن ایکٹیوٹیز کو ان لوگوں نے بڑھاوا دیا اور جو مشن تھا بائے لارج اس کو بھی ایچیو کیا ہائیلی کالیفائیڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے کئی میڈلز کئی ماسٹرز اور جیسا ہمارے میں دھیان میں ہے کہ کئی لوگ تو ان میں پی ایچ ڈی بھی ہیں اور یہ سبھی لوگ جو نوکری میں آئے ہیں یہ ایک فل فلیچ جو جسے کہتے ہیں بلکل ایک کمپریہنسیف اور ایک پاردرشی طریقے سے ٹرانسپرینٹ ریکریٹمن پروسس کے مادیم سے آئے ہیں اور سرکار نے ان کو کمٹ کیا ہے کہ سات سال کے بعد ان کا جو ریگروریزیشن پیریٹ کا یہ دیموکریٹک طریقے سے ایک پردرشن کر رہے ہیں پہلے تو ایک سنشے اس میں رہے کہ اس میں کوئی چینج ابھی تک ہے نہیں جو پولیسی ہے وہ ایزیٹیس ہے کوئی سوچے وہ پولیسی ریوک ہو گیا کوئی بولے وہ پولیسی سکریپ ہو گیا کوئی کہے یا وہ پوسٹ ریفر ہو گیا یہ میں کوئی سرکار کی اور سے نہیں جو مجھے پرسنل انفرمیشن ہے جو میرا پرسنل ناللیج ہے جو میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سکیم کے بارے میں یہ مت کسی نیگٹیویس سے کہتے ہیں بابو کے مند میں کوئی ایک شرارت کرنے کا کوئی چھوٹا سا کوئی جسے کہتے ہیں ایک انکلنگ ایک ہلکی سی ایک وہ جسی دوگری جا گیا خود کرنے دی کوئی منشا ہو کوئی خودمت کرنے دی کوئی ایسی گل نہیں ہے ان یہ جڑی پوستان وہ جتے ہیں اٹھیں گے کھڑوتی لیے اور ایس پر دیٹ پولیسی وہ پولیسی ایز 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 نہ وہ پولیسی سرکار نے سکریپ نہیں کیے لیکن دو وشین کے اس کے لئے یہ بانگ کر رہے ہیں بھارت دن تا پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے بلکل چٹان کی طرح کھڑی ہے بلکہ اس میں کوئی چکانے والے بات نہیں ہمارا ہول ہارٹڈ سپورٹ ہے ان کو ایک تو ان کا وہ پیریڈ ریڈیوس ہونا چاہیے اور جس دن یہ لگے اور جس دن یہ پکا ہوں گے ان دونوں کے بیچ میں ان کا جو آنریم ہے اس میں بھی بڑوتری ہونی چاہیے چونکہ منمم ویج نہیں مل رہا ہے ان کو پتہ نے صاحب یہ کب ہوگا ہر بار ہر کوئی یہی کہتا ہوگا کیندر میں صرف آپ کی ہے آپ چاہیں تو یہ ایک چھٹکی میں ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا پھر اتنا لمبا سما کیوں دیکھیں میں نے کہا کچھ میں کسی پورے ایک سسٹم کو یا پورے ایک بیروکرٹک سیٹپ کو بلیم نہیں کروں گا کچھ نیگٹیو کالی بھیڑے ہیں جو چاہتے ہیں انسلٹینیٹی ہو جو چاہتے ہیں کنیفیوجن ہو جو چاہتے ہیں حلہ مچے جو چاہتے ہیں حلہ مچے بتائیں گے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں کھینچیاں باہر بھی نکالے گا اور کان بھی پکڑائیں گے سب کے سامنے اس میں ایسی کا بات ہے یہ مہت سوچیں کوئی کسی کے ٹھیک ہے کوئی آفیسر صاحبہ نا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کسی ایک ایک اپورٹن پوزیشن پہ ہے سمان پہ کام کرنا چاہیے لیکن یہ کسی کے باپ دادا کی یہ ریاست نہیں ہمارے باپ دادا نے سٹرگل کر کے اس کو ایک ریاست بنایا ہوا جمہو کشمیر کوئی اپنی کوئی اپنی مرضی سے وہ سے کہتے ہیں اکھنوری راج نہیں چلنا جمہو کشمیر بے فکر رہا ہوں تو دو وشے دو وشے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایم ہوففل کہ بہت جلدی یہ وشے کلک ہوں گے یہ وشے کلک ہوں گے یہ وشے کلک ہوں گے اور جمہو کشمیر کا جو یوت ہے وہ میڈ سٹری میں ہی جسے کہتے ہیں وہ پوزیٹیو کنسٹرکٹیو اپنے کام سے اس کو خورصت نہیں ملنی چاہیے اس طرف اس کا دھیان نہ جائے کہ میری تنکھا کم ہے میں نے پکا ہونا کی نہیں ہونا اس کا مطلب وہ اپنا پورا کبھی ہنڈڈ پرسنٹ کبھی دے نہیں پائے گا اور جو ابھی پورا ہو گئے ہیں ہاتھ کھالی رہیں گے اگر ہنڈڈ پرسنٹ جمہو کشمیر کا یوتھ اپنا دے نہیں پائے گا نہ ڈپارٹمنٹ کا کچھ بنے گا نہ ان کا کچھ بنے گا نہ دیش کا کچھ بنے گا تو جب تک ایک آدمی اپنے پوٹینچل کو ریالائز نہ کر پائے اور unless and until one is able to put out his best جب تک اپنا best نہ دے پائے تب تک بات نہیں بنے گی تو یہ اوورال ریبرے کھیل میں نے پہلے بھی کہا ریبرے جنگلات NYC's NYC's کے ساتھ ڈیلی ویجرز ہیں یا وہ CIC operators ہیں یا من رہے گا NHM والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک جسے کہتے ہیں ایک specified tie کرنا پڑے گا یہ نہیں اسمانی نکال کے دے میں یہ بھی نہیں بولوں کہ اب ان کے بیچ میں بیٹھا ہوں میں یہ بھی کوئی بارے میں ہم اسمانی اتوار کے دیا دیں گے لیکن جو قانون میں ان کا جو قانون میں جو سمجدان میں جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو دیجئے بہت فکر کر رہے ہیں آپ کیوں فکر کر رہے ہیں شروعات کیا پورا اینڈ کریں گے اس میں شروعات کیا کریں گے دی اینڈ کریں گے اس میں ڈانڈ پڑی دیری کیوں لگ رہی ہے سینٹر میں تو آپ کی سرکار دیکھیں ایسا نہیں ہے دیری کوئی نہیں ہو رہی ہم ایک جسے میں نے آپ کو بولا آپ سے پہلے بھی کچھ مرتروں سے بات کر رہا 1994 سے لے کے آج تک سرکار کی کوئی کوہرینٹ پالسی رہی نہیں پالسی رگارڈنگ ویج اب ویج کے مطابق کیا پالسی ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر اپنی دکھان اپنے بزنس میں بھی کسی کو مینموم ویج سے نیچے رکھے گا اگر تو اس کے لئے سرکار نے مینموم ویجز ایکٹ رکھا پنشمنٹ ہے فائن ہے اس کے لئے ایسے ہی نبی جن آپ کسی کی دکان میں کام کریں اگر تو سب سے پہلے تو پیمنٹ آف ویجز ایکٹ گریچوٹی ایکٹ میٹرنیٹی بینیفیٹ ایکٹ ان کو سات سال کام کرنا کیا ہماری بہنے کو کسی کو میٹرنیٹی بینیفیٹ کی ان کو کوئی لیو اویلیبل نہیں ہے کوئی ان کو نو ورک نو پے کا پرنسپل ہے ان پیس میں تو نبی جن کا جو دھیڑی دار آدمی ہیں وہ ورک مین کی ریفینیشن میں آتا ہے یہ سرکار کے ساتھ کام کر کے بھی ساتھ ورشتہ کین کا کو سسٹم نہیں ہے تو یہ کہیں کہیں کوہرنس لانی پڑے گی کوشش نہیں کی گئی نہیں کرتے کرتے یہ بوال بہت بڑا بن گیا بابندر بہت بڑا بن گیا لیکن اسے ٹھیک کریں گے سٹیپ بی سٹیپ کریں گے آہستہ آہستہ کریں گے لیکن یہ ہوگا اور یہ یہ ناسور آج سے نہیں بیس پچیس تیس سال پرانا آہستہ آہستہ اس کو ٹیک اپ کیا اور یہ پریکٹس پرتھا بن گئی یہاں پہ یہ ہائر ان فائر جسے کہتے ہیں ہم لیور لو میں نا یہ سرکاریں نہیں سرکار کہتی ہے کوئی پریویٹ ایمپلائیر بھی کرے گا تو اس کو پکڑیں گے آج سرکار ہی ہائر ان فائر کرے گی یہ ہوگا نہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کے سپوکس پرسنر رنویر سنگھ پتھانیا جی سوکتہ ریبرے کھیل ایمپلائیر سے یہاں پر ملنے کے لئے پہنچے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد پوری کوششیں کی جائیں گی کہ ان کے مسئلے کو جہاں وہ حل کروائے جا سکے فیلحال تصورے ایک بار پھر سے آپ کو بی جی پی آیڈکوارٹر کے بہار سے بتانے کی کوشش کریں یہاں پر آپ دیکھ Route کیا کہنا چاہیں گے پتھانیا صاحب یہاں پر پہنچے سر کیا کہنا چاہیں گے riendinboards سر کیا کہنا چاہیں گے پتھانیا صاحب یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر بات کرنے کے لئے جی بالکل پتھانیا صاحب نے جیسا بھی کہا ہم انکی باتوں پر وشواس رکھ رہے ہیں مشفاظ رکھ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہو جائے گا مگر ہمارا بھی یہ بولڈ سٹپ ہے کہ جب تک ہمارے یہ آرڈ ریووک نہیں ہوتا جب تک جو پوسٹیں آئی تھیں یہ فریز جیسے تھے وٹاور جیسے رہیں گی تب تک ہم اپنا دھرنا پردشنیاں سے نہیں کھٹائیں گے جی بالکل بیجی بی بھی امید ہے ہو سکتا ہی سر کر دیں گے آگے بھی امید ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ سمیہ حالانکہ ابھی بھی یہاں پر تمام ریبری خیل کے ایمپلائیس جو ہوا یہاں پر پروٹیش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ رنویر سنگھ پٹھانیا جی بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور انہیں یقین دلائیا ہے کہ آپ کے مسئلے کو جو ہوا جلد سے جلد حل کے جائے گا